قارون کون تھا اس کا انجام کیا ہوا اسلام کا نظریہ مال و دولت قصہ قارون کی روشنی میں ناظرین قرآن مجید میں قارون اور اس کی بے انتہا دولت اس کے تقبر اور تباہی کا عبرت انگیز بیان صرف ایک جگہ آیا ہے یہ گویا دولت و منصب رکھنے والوں کا ایک ایسا عبرتناک قصہ ہے جو ہمیشہ پیش آسکتا ہے اور اس پر قرآن کا یہ تفسرہ انتہائی سبق اموز ہے قرآن میں قارون کا قصہ اس طرح شروع ہوتا ہے کوئی شک نہیں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا پھر اس نے ان کے خلاف سرکشی کی اور ہم نے جو خزانے اس کو دیئے تھے وہ اتنے تھے کہ ان کی کونجیاں ایک طاقتور جماعت بھی مشکل سے ہی اٹھا سکتی تھی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس کی قوم نے اس سے کہا تھا کہ اپنی بے انتہا دولت پر اتراؤ نہیں کیونکہ یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اس آیت کی تشریح یہ ہے قارون تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے لیکن اس نے اپنی قوم کو چھوڑ کر مالو زر کے لالچ میں فیرون نے وقت کا ساتھ دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فیرون تھا اس کا نام جدید ترین تحقیق کے مطابق رامسیز دوم تھا اس فیرون نے قارون کو بنی اسرائیل یعنی مصر کے مقیم یہودیوں پر حاکم بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام یا فرمابردار رکھنے کے لیے بے تہاشد دولت سے نوازا تھا قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان بھی لایا تھا لیکن وہ تورات کے کسی بھی علم پر عمل نہیں کرتا تھا اپنی رایہ کے ساتھ بدسلوکی زیادتی اور ظلم کی انتہا کر دی تھی اپنے محل میں مجود کنیزوں اور اپنے غلاموں کو کہتا کہ وہ اس کے پیروں کا بوسہ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آگے سجدہ بھی بجھا لیں ایمان والے لوگ کئی بار قارون کے پاس اس کو سمجھانے کے لیے گئے کہ تم اللہ سے ڈرو اللہ کے عذاب سے ڈرو لیکن وہ ہر بار انہیں جھٹلا کر واپس بھیج دیتا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک دفعہ حکم جاری ہوا کہ اپنے مال پر زکاة ادا کی جائے قارون نے اس کے لیے ہاں کہا اور وہ کہتا کہ میں ضرور ادا کروں گا لیکن جب اس نے اپنی مال پر ہزاروں حصہ زکاة کا نکالا تو وہ منکر ہو گیا اس کے دل میں ایک لالچ پیدا ہوا جس پر اس نے کہا کہ میں زکاة ادا نہیں کروں گا اس کے لیے اس نے خود کو عوام کے سامنے بچانے کے لیے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں جس پر اس نے ایک عورت کو تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک گھرونہ الزام لگایا اس نے کہا کہ اس عورت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادتی کی ہے جس پر اس نے اس عورت کو سب کے سامنے یہ کہنے کے لیے بہت دولت سے بہت پیسے اور جائدات سے نوازا اس عورت کو مجمع میں حضرت موسیٰ کے سامنے لاکر کھڑا کیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ نے اس عورت کے ساتھ زیادتی اور غلط کام کیے ہیں اس عورت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں سب کے سامنے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اللہ عز و جل کی شان بڑی عظیم ہے اللہ بہت رحیم ہے وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال و شان سے ڈھر گئی اور کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا قارون نے مجھے یہ سب کہنے کے لیے پیسے اور دولت اور گھر دیا ہے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے آگے بارگاہ رحمت میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ زمین کھل جائے زمین پھٹ جائے اور قارون اس میں بسم ہو جائے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی اور زمین کھل گئی اس طرح قارون کو اللہ عز و جل نے زمین میں ہی غرق کر دیا بے شک اللہ عز و جل ایمان والوں کے ساتھ ہے اور کبھی ایمان والوں کے سر چکنے نہیں دیتا